بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر فرینڈز پچھلی ویڈیوز میں ہم نے فری لانسنگ تارف اور فائی ور پر کاؤنٹ بنانے کا طریقہ سکھا نیچے ڈسکرپشن میں ان ویڈیوز کے لنک دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم گگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ گگ کیا ہوتا ہے آسان لفاظ میں بات کریں تو جیسے دکان دروں نے اپنی اشیاء سیل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ڈسپلی میں لگائی ہوتی ہیں ای کامرس کی بات کریں تو سیلرز نے اپنی پاڈکس کی تصفیریں ان کی سپیسیفکیشنز اور پرائیس ویب سائٹس پر اپلوڈ کی ہوتی ہیں بلکل اسی طرح فائی ور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے لوگ اپنی سرفسیز سیل کرنے کے لیے اپنی سکیلز اور ان کا معافضہ وہاں پہ مینجن کرتے ہیں اس کے پر باہر جب آپ کا گگ آپ کی سکیلز اور آپ کا ریٹ دیکھتے ہیں اگر ان کو یہ چیز پسند آتی ہے تو آپ سے رابطہ کرتے ہیں مزید تفصیل کے لیے آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر یہاں ہم ڈیٹا انٹری کے ریلیٹڈ گگ سرچ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ڈیفرنٹ لوگوں نے اپنے اپنے سٹائل میں یہاں پہ گگ اپلوڈ کی ہوئے ہیں اپنے گگ کو مزید اٹریکٹیو بنانے کے لیے تاکہ سیلر کی نگاہ میں آ سکے تو یہاں پہ پکچر ایڈ کی ہوئی ہے ڈیٹا انٹری کے لیٹر ان کی ایکسپورٹیز واضح حروف میں لکھ ہوئی ہیں سیم اسی طرح آپ نے بھی اپنا گگ کرنا ہے گگ میں اوور وی ہوتا ہے ڈسکرپشن ہوتی ہے سیلر کیا ہے اس کی ایکسپورٹیز کیا ہے یہ چیزیں مینشن کرنی ہوتی ہیں آپ کو آگے میں ایک کسی ایک کا گگ کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس میں اس نے کیا لکھا ہوا ہے اس گگ کو دیکھیں اس میں اس نے کمپلیٹ سلسیز آپ کو بتائی ہیں کہ وہ کون کونی سرسیز دے گا ڈیٹا انٹری سرسیز ہے پیسٹنگ ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ڈیٹا کولیکٹ بھی کر کے دوں گا ایکسل میں کنورٹ کروں گا نیکسٹ پی ڈی اف میں کنورٹ کر کے دوں گا اچھی کوالیٹی ہوگی پھر آفٹر سرسیز کے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں سرسیز آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں اس میں کوئیر آتی ہے تو میں وہ بات میں ٹھیک بھی کر کے دوں گا یہ کمپلیٹ اس نے بتا ہے نیکسٹ آباؤٹ دا سیلر کے سیلر کون ہے وہ کون سی کنٹری کرینے والا ہے کب سے اس نے جائن کیا ہوا ہے اور لاسٹ اس نے سروس کا پروائیڈ کیا ہے اور کتنے گینٹوں میں پروائیڈ کیا ہے یہ یہاں پہ تفصیل سے درج ہے نیکسٹ بات کریں تو اس نے پیکجز کی تو اس نے یہاں پہ تین پیکجز مینشن کی ہوا ہے بیسیک ہے سٹینڈرڈ ہے اور پریمیم ہے ان تینوں کے ریٹ ڈیفرینٹ ہے اور اس میں ریٹ ڈیفرینٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بتایا کہ اگر آپ بیسک لیتے ہیں تو میں اس کا ٹائم زیادہ لوں گا اگر آپ سٹینڈریڈ لیتے ہیں تو کم ٹائم میں کر کے دوں گا اگر پریمیم ہوگا تو اور مزید کم ٹائم میں اور آفٹر سروسیز بھی ہوں گی کہ اگر آپ کو آفٹر سیل سروسیز میں کہ اگر میں آپ کو کام کر کے دیتا ہوں پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دیتا ہوں اس کے اندر یہ جی ایر آتی ہے تو میں آپ ٹھیک کر کے دوں گا یہ پریمیم سروسیز میں آئے گا تو اس طریقے سے آپ نے گیک کو تیار کرنا ہے یہاں پہ رویوز ہے اس کے جو آپ دیکھیں گے کسی بھی سیلر کا جو گیک ہے وہاں پہ اس کے لوگوں نے اس کو کیسے ریویو کیا ہوا ہے اس نے جو لوگوں کو سروسیز پروائیڈ کیا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک رکھتے ہیں یہ بھی نیچے مینشن ہوتا ہے جس باشاہس کا اچھا فیڈ بیک ہے جس سیلر کا فیڈ بیک لوگوں نے اچھا دیا ہوا ہے تو اٹ مینز کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ اسی کو پریفر بھی کرتے ہیں یہ کورگیگ آپ کے سامنے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیسے لکھا ہو کہ میں ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ سب کے اس لوگوں وہاں پہ گیک کے اوپر لکھے ہیں مینشن کی ہوئے ہیں ڈسپلے پہ اور نیکسٹ اس نے آپ دیکھیں کہ بڑے اچھے انداز ہے اس نے گیک کو مینٹین کیا ہوا ہے اس نے بھی تین پیکری یہاں پہ مینشن کیا ہے اور نیکسٹ اس نے فریکنٹلی آسٹ پوششن آئے پھر کیوں بھی شامل کی ہوئے ہیں ریویوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھنکس فور وکچن اسلام رویٹو